بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ کی محلوق کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی آیت الکرسی کا وظیفہ بہت اکسیر ہے لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنے کی غرض سے چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ سے اس طرح عمل شروع کریں کہ نماز مغرب کی فرض اور سنت نماز ادا کرنے کے بعد اکتالیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اس کے بعد نفل نماز پڑھیں اور پھر انشاءاللہ تعالی سے دعا مانگیں ہر روز بلا ناغا چالیس یوم تا کی عمل کریں انشاءاللہ تعالی بہت جلد لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی دنیا مسخر ہو جائے گی جہاں بھی جائے گا ہر کوئی محبت اور اخلاق سے پیش آئے گا وہ شخص چاہتا ہو کہ اس کی مفلسی دور ہو اس کی غربت دور ہو تو وہ شخص چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے تو وہ ہر نماز کے بعد کسرت سے آیت القرصی پڑھیں چالیس یوم تک بلا ناغا وہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا جب یہ محسوس کرے کہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے حسبت وقت کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر ہر روز بلا ناغا ایک سو مرتبہ آیت القرصی کا ورد کریں اور اللہ تعالی سے رزق حلال میں کسرت اور اضافے کی دعا مانگے انشاءاللہ تعالی بہت جل اس شخص کی مفلسی اور غربت دور ہو جائے گی حصول ملازمت کے لیے بھی آیت القرصی کا یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اگر کوئی شخص ملازمت کی حصول کے لیے پریشان ہو اور وہ کوشہ ہاں کہ اس کی برزی کی ملازمت مل جائے تو وہ سات یوم میں ایک مرتبہ یہ عمل کریں باوضو حالت میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھے سب سے پہلے اکیس مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر تین ہزار ایک مرتبہ یا کافی یا غنیوں یا فتاہوں یا رزاکوں پڑھے اس کے بعد ایک سو ستر مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگے ہفتے میں ایک دن یہ عمل کر لے انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کو ملازمت حاصل ہوگی اس کی بے روزگاری ختم ہوگی اور اس کی مرضی اور منشاہ کے مطابق اسے ملازمت ملے گی کوئی شخص قیدی ہو وہ بے گناہ ہو اسے بلا وجہ قید میں ڈال لیا گیا ہو اور رہائی کی کوئی صورت اسے دکھائی نہ دیتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں کسر سے بغیر گنے آیت القرصی کا معمول بنا لے یعنی وہ بغیر گنے لا تعداد آیت القرصی پڑھے انشاءاللہ تعالی بہت جلد اسے اس قید سے باعزت رہائی ملے گی آیت القرصی کی برکت سے اللہ تعالی اس کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی سباب اور بدبست فرما دے گا آسیب سے نجات کے لیے بھی آیت القرصی کا پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے اگر کسی کو آسیب تنگ کرتا ہو اسے سایہ ہو تو وہ باوضو حالت میں تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر روگنے بادام یا سرسوں کے تیل پر دم کر لے اور اس تیل کے دو کترے کان میں ٹپکا دے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اسے آسیب سے فوری طور پر نجات حاصل ہو جائے گی اس کے علاوہ ایکیس مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر آسیب زیادہ کے کان میں اگر آپ پھونک دیں تو انشاءاللہ تعالی آسیب تنگ نہیں کرے گا اور وہ چھوڑ کر چلا جائے گا اسی شخص کو مرگی کا دورہ پڑھتا ہو تو اس کے لیے بھی آیت القرصی کا یہ عمل بہت زیادہ مفید ہے اس پر گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر آپ دھم کر لیں تو انشاءاللہ مرگی کے دورے سے اسے ہوش آ جائے گا اس کے علاوہ صبح و شام پانی پر گیارہ گیارہ مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر دھم کریں اور مریض کو روزانہ پلا دیں انشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اسے مرگی کا عرضہ بہت جل اسے دور ہو جائے گا کسی بھی قسم کی حاجت روائی کے لیے بھی آیت القرصی کا پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے نماز تحجد کے وقت اٹھ کر کسی ایسی جگہ باوضو حالت میں بیٹھے جہاں پر کسی کی کوئی مداخلت نہ ہو اور نہ ہی کوئی آواز وہاں پر آتی ہو آیت القرصی کو اس کے حروف کی تعداد کے مطابق پڑھے اور پھر اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالی سے دعا مانگے سات یوم تک بلا نگا یہ عمل کرے انشاءاللہ تعالی جو بھی اس کی حاجت ہوگی جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوگی اگر کسی شخص کے پیٹ میں درد ہو تو وہ باوضو حالت میں سات مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر پانی پر یا کسی مشروب پر دم کر کے اس مریض کو پلا دے انشاءاللہ پیٹ درد میں فوری طور پر افاقہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس شخص کو شفائق کاملہ عطا فرمائے گا کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے جو کوئی بھی یہ چاہے کہ وہ دعا مانگے اور اللہ تعالی کی دربار میں اسے فوری شرف قبولیت خاصل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تمام غیر شریح حرکات کو چھوڑ کر نماز پنج گھانا ادا کرے اور جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد سترہ مرتبہ عطا کرسی پڑے اور اللہ تعالی سے وہ جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ وہ پوری ہوگی پانچ وقت کی وہ نماز پڑے حرام کامو سے حرام کھانے سے پریز کرے انشاءاللہ تعالی وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا موسیقی موسیقی